بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ازی اللہ میں خوش آمدید آج کے لیکچر میں ہم لوگ جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے تھیورم تھرڈ تھیورم انٹرڈیوز کروا ہے جس میں اب تھری سائٹز اگر ایکوال ہوں تو ہم تھری سائٹز کے ساتھ جو ٹرائنگلز کو ایکوی لیٹرل کہہ سکتے ہیں ایکوال کہہ سکتے ہیں جیسے کنگورنٹ کہہ سکتے ہیں تو وہ تھیورم جو ہم لوگ نے لاسٹ ٹیم انٹرڈیوز کروایا اس تھیورم کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہیں گے تاکہ اس میں مزید بات ہو سکے تو یہ ہمارے پاس دو ٹرائنگلز تھیں جنہوں ہم لوگوں نے کمپیر گیا تو یہ آج جو تھیورم ہے یہاں پر وہ بیسی کے لیے تھیورم تو نہیں ہے لیکن دیٹ ایس اکرالری کرالری کے بارے میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو چیز پیچھے ہم پروف کرتے ہیں اس کو آگے ڈسکس کرنے کو ہم لوگ کرالری کرتے ہیں اس کنسپٹس کو دوبارہ سے یوز کرتے ہوئے ایک نئی اگزامپل ڈسکس کرنے کو تو یہاں پر بیسی کلی یہ کہا جا رہا ہے پہلے اس کے سٹیٹمنٹ ریٹ کرتے ہیں اگر دو ٹرائنگلز اگر ایک ہی بیس یعنی کہ بیس ان کی کامن ہو بیس تین سائیڈز ہوتی ہیں کسی بھی ٹرائنگل میں اگر آپ ایک ٹرائنگل کی جو بیس ہے اسی بیس کو یوز کرتے ہو کوئی ٹرائنگل بنائے تو وہ اس کے پر بات ہو رہی پہلی چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ دو باتیں اس نے کر دی ہیں یعنی کہ ان کے جو ورٹیکس یہ ورٹیکس ہے اس میں سے جو لائن آئے گی وہ اگر آپ اس کو سٹریٹ لے کے آتے ہیں تو یہ رائٹ بائی سیکٹر ہوگی تو پہلی چیز جو اس نے کہہ دی ہے وہ یہ کہ آپ کی جو یہ آپ ورٹیکس ڈراؤ کریں گے تو یہ رائٹ بائی سیکٹر ہوگی بیسیکلی رائٹ بائی سیکٹر ہم نے پروو کرنا ہے کہ یہ نائنٹی کے اینگل پہ آئے گی سٹریٹ اگر آپ اس کو نیچے لے کے آئیں گے اور دوسری چیز جو آپ نے پروو کرنی کی جب وہ رائٹ بائی سیکٹر ہوگی تو یہ جو بی ای کی لیندھ ہے اتنی ہی ای سی کی لیندھ ہے یہ ایکولی ڈیوائیڈ ہونی چاہیے تو میں اس کو تھوڑا سا پہلے آپ لوگ کو ہنٹ دے جاتا ہوں کہ آج کی لیکچر میں ہم لوگ کرنے کیا والے ہیں پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ لوگ کو آلریڈی بھی بتایا ہوگا ہے کہ آپ یہ والی ٹرائنگل لے لیں یا کوئی جو مرضی ٹرائنگل ایسے نہیں لے سکتے ٹرائنگل آپ نے وہ جو سیلیکٹ کرنی ہے جو اس نے کہی ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹرائنگل ہو اور اس میں سے آپ آئیس و سیلس ٹرائنگل ہونے چاہیے تو ایکولیٹرل بھی ہو سکتی ہے اس میں بس لیکن آپ ایکولیٹرل ہی لیں گے تو یہاں سے آپ اگر اس کو فار ایکزمپل ایک رائٹ بائی سیکٹر ڈراؤ کرتے ہیں تو وہ اگر سٹریٹ نیچے آتا ہے تو یہ سٹریٹ نہیں صحیح بانا یہاں پہ کر کے یوں سمجھ لیں گے تو یہاں والی جو لیندھ ہے اور یہاں والی لیندھ وہ ایکول اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم لوگوں نے آلڈرڈی پہلے اس کو ڈیٹیلز میں دیکھا ہوا ہے لیکن وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک ہی بیس کو یوز کریں ایک بیس مطلب کہ یہ کے بیس یہ آپ کے پاس ایک سمجھ لیں کہ ٹرائنگل ہے اس ٹرائنگل کی بیس سیم رکھتے ہوئے میں ایک ہوں ٹرائنگل یوں ڈراؤ کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں اور دوسرا طریقہ یہ کہ میں اسی بیس پہ رکھتے ہوئے یہاں کئی پر ڈراؤ کر لوں یا اس سے بھی اوپر لے جاؤں اس سے بھی بڑی ٹرائنگل بنا لوں چیک ہے یعنی کہ بیس جو ہے وہ بیری فکسد ہے میں اس سائٹ پہ بنا لوں میں اس سائٹ پہ بنا لوں لیکن دیفنیٹلی میں نے بنانی آئیسو سیلسٹ رائنگل ہے جتنی میری یہ والی لیند ہے اتنی میری یہ والی لیند ہونی چاہیے کیونکہ یہ ریکوائرڈ ہے اس میں آئیسو سیلسٹ رائنگل ہونی چاہیے جب آپ آئیسو سیلسٹ رائنگل بناتے ہیں تو آپ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتنی ہیں وہ آٹومیٹکلی فلفل ہو جاتے ہیں یہاں پہولا جو اینگل ہوتا ہے وہ یہاں والی اینگل کے آٹومیٹک برابر ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈیٹیلز میں بات کی ہے کہ جب اگر آپ کی یہ والی جو سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ دونوں سائیڈز برابر ہوں تو ان کے جو اپوزٹ اینگل میں بھی برابر ہوتے ہیں میں نے کئی بار یہ بات کی ہوئی ہے آج کے تھیورم میں جو ٹاسک ہے وہ یہ کہ اگر آپ ایک ٹرائنگل ڈراؤ کرتے ہیں ایک دوسری ٹرائنگل فار ایک جمپل یہ گرین کلر والی ایک اور ٹرائنگل ہم ڈراؤ کرتے ہیں اور وہ آئیسو سیلیس ہے دونوں ٹرائنگل آئیسو سیلیس ہے with common base اور اگر ہم ان کے یہ والے ورٹیسز میں سے ایک لائن کو پاس کرتے ہیں تو وہ جو لائن ہوتی ہے وہ اس بیس کو برابر حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے یہ ٹاسک ہے یعنی جو اے بی کی لیندھ تھی it is now divided into اے ای پلاس ای بی دو ایسو میں دیوائیڈ ہوگی ایک یہ ای میں اور دوسری ای بی میں اور یہ ایکول میں یعنی کہ اے ای اور اے ای بی یعنی کی جو لیندھ ہے یہاں سے لیکے جو لیندھ ہے وہی یہاں سے لیکن یہاں تک لیندھ ہوتی آٹومیٹیکلی اگر آپ اس اور اس کورنر میں سے ایک لائن کو ایکسٹینڈ کرتے ہو ان دونوں کو کورنرز کو آپ ملاتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا بڑھاتے تو وہ ادھر آکے ٹچ کرتے ہیں کہ ان کا جو رائٹ بائی سیکٹر ہوتا ہے دوسرا چیز یہ کہ وہ رائٹ بائی سیکٹر رائٹ بائی سیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اینگل بنتا ہے وہ بھی ایکزیکٹلی کتنے کا بن رہا ہے نائنٹی ڈگریز کا بن رہا ہے تو میں اس ڈائیگرام کو دیکھ لوں کہ اگر وہاں پر بھی یہی ڈائیگرام میں تو ٹھیک ہے اے بی نہیں وہاں پر اس نے کچھ اور نام رکھیں تو میں انہی ناموں کے ساتھ جانا چاہوں گا دوبارہ اس کو ڈراؤ کر لیتے ہیں یہاں پر ایک ٹرائنگل کو میں اس کو یہ میں نے ٹرائنگل کو ڈراؤ کر لیا ہے اور اس ٹرائنگل میں آپ کے سامنے دوبارہ سے ایک اور بتا جاتا ہوں کہ اے بی سی ہمارے پر ایک ٹرائنگل ہے اسی بیس پر ہم نے ایک کو ٹرائنگل دراؤ کی that is ڈی بی سی اور اس کے بعد ہم نے جب اے اور ڈی پوائنٹ کو جوائن کیا ان کے ورٹسز کو تو اس کو اکسٹینڈ کرتے ہوئے جب ہم نے اس نے بیس کو بی سی بیس تھی اس کو ایٹ پوائنٹ ای پہ کٹ کیا اور اس پوائنٹ پہ کٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو لائن بی سی ہے میں یہاں پر ملکے لکھتا بھی جاتا ہوں ساتھ ساتھ کہ گیون ہمارے پاس کیا آگی کنڈیشن کہ آپ کے پاس ایک ٹرائنگل اے بی سی ہے اور ایک ٹرائنگل ڈی بی سی ہے ٹھیک ہے یہ والی اور یہ والی دو ٹرائنگل اور ان کی جو بیس ہے وہ کامن ہے ڈیٹ اس ڈی سی اور اس کے اندر ہمارے میں اس چیز کا پتہ ہے کہ اے بی اس کانگورنٹ ٹو اے سی ٹھیک ہے کہ آپ کی یہ جو اے بی ہے اور یہ اے سی برابر ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو بات پتہ ہے ڈی بی اس کانگورنٹ ٹو ڈی سی یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ڈی بی اور ڈی سی کیونکہ آئیسوسلس ٹرائنگل ہے تو یہ لیندھ اور یہ لیندھ برابر ہے یہ لیندھ اور یہ لیندھ برابر ہے اس کے علاوہ اپنے کو جو پتا ہے کہ اے ڈی جو ہے اس میں یہ والی چیز یہ میٹ کرتا ہے بی سی کو ایٹ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ پر میٹ کرتا ہے اور ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو بی سے لے کر ایٹ لیندھ ہے it is exactly equal to e to c اور اسی چیز کے یہ جو انگل بان رہے ہیں نائٹی کے ہیں پروو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو بی کی لیندھ ہے it is congruent to لائن سیگمنٹ سی ای نمبر ون نمبر ٹو we want to prove is کہ آپ کی جو اے ای ہے لائن سیگمنٹ it is perpendicular to write by sector کہہ سکتے ہیں یہ perpendicular انہیں کہیں گے بلکہ پی سی کے تو یہ دو چیزیں پروو کرنے والی ہیں again آپ لوگ کو تھوڑے سے یہ چیزیں پہلے دیکھتے ہیں جا کے اس کو concept سے کیا یہ واقعی ایک دوسرے کے equal ممکن ہے یا نہیں سب سے پہلے میں یہاں پر لائن کی command select کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو ایک first point specify کرتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ یار یہ مجھے at the rate of let's say کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ 8 پہ ایک لائن چاہیے at the angle of zero degree تو اس نے ایک لائن ڈراؤ کر دی میں کہتا ہوں یہاں پر مجھے ایک اور ڈراؤ کر دو at the rate of 8 and again specify the angle and you can see کہ یہ جو angle ہوگا i think is ok کتنا ہوگا 130 ہوگا کیونکہ یہ دوسرے روک پہ دیکھ رہا ہے نا 90 100 and 120 کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم اس کو اس پوائنٹ سے select کر دیتے ہیں automatically اور اس کو ایک اور line ڈراؤ کرتے ہیں which is at the rate of اس کی کتنی length رکھیں اس کی length آپ رکھ لیں 6 رکھ لیں 6 اور اس کا جو angle ہوگا 60 ہوگا angle mistake ہوگی angle mistake ہوگی angle جو اس پر 45 رکھتے ہیں 45 اور اگر میں اس کو اس پوائنٹ سے join کروا دیتا ہوں تو you can see کہ یہ کیا کر رہا ہے اس کے کچھ اس کو دوبارہ سے ڈراؤ کرتا ہوں دوبارہ سے ہم لوگ line کی command select کرتے ہیں اور میں اس کو یہاں پہ رکھ کے center point سے یہاں پہ لے آتا ہوں اس کو چھوڑ دیں اب اس کی جو length وغیرہ ہے پہلے ان کو نام رکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو نام ہے that is a چھوٹا کیوں لکھ رہا ہے scale اور اس کا نام بھی رکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ نام اس کا c رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب کی triangle a b c اور یہ ہمارے پاس ایک point ہے d اس کا بھی نام رکھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں یاد رہے یہ آپ point d ہے اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ a d کو جوائن کروا دوں تو اس کے mid point پہ آکھے meet کرے ویسے میں آپ لوگ بتانے کے لیے اس کا پہلے بعد میں mid point چیک کرتے ہیں پہلے میں ایک line segment draw کرتا ہوں اگر میں a point کو اور d point کو واپس میں ملاتا ہوں اور اس line کو straight forward آگے لے کے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے اور اس کو skip کرتے ہیں ابھی اس کو zoom کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ zoom کرنے کے باوجود بھی بالکل exact result آ رہا ہے result دیکھیں a point اور d point میں بالکل exact edges میں پاس اور جہاں پہ یہ touch کر رہی ہے b c کو اس point میں کوئی نام سٹ کر لوں ٹھیک ہے تو مجھے پہلے اس point کا ایک نام آپ کی book کے مطابق سارے نام رکھوں گا دیفنیٹلی تو یہاں پر اس کا نام رکھ لیتے ہیں آپ کی book میں e so it's e اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کی dimensions کا پتہ لگ تاکہ کہ اس کی بادی میں چیک کر سکیں کہ یہ جو پوری line segment ہے اس کی length پہلے تو بتائیں کتنی ہے اس پوری line segment کی length ہے which is you can see 8 centimeter یا meter جو مرضی کہلیں کیونکہ ہم نے کون سب scale در define کیا ہو ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک کی length ہے let's say centimeter 4 centimeter ہے اور اگر ہم یہاں سے لے کر یہاں تک length چیک کریں it is also 4 centimeter so آپ لوگ نے یہ دیکھا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک line segment 4 تھی اور پھر یہ line segment ہے وہ بھی exactly 4 ہے اس کے بعد ہم لوگ further اگر چاہیں تو اس کی اور اس کی length چیک کر سکتے ہیں تو it's 8 centimeter یہ line segment ہے اس کی اور اس کی چیک کر لیں that's also 8 centimeter دونوں کی 8 8 centimeter آگئے یہ ہماری ہے outer triangle اگر ہم چاہیں تو یہ inside جو triangle angle ہے اس کی lens بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ساتھ میں ایک click دیتا ہوں that is 5.9 جو بھی ہے اور اس کی بھی یہ ساتھ میں ہی بلکل رکھ لیتے ہیں بلکل اس نے اوپر کر دیا یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے طریقہ اس کو remove کر دیتا بلکل میں اس کی پہلے scaling کر لینے دیں یہاں سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی length اور یہ والی length ہمیں equal ہے یہ والی length اور یہ length ہمیں equal ہے یہ ہی وہ چیز ہے جس کی ہمیں requirement تھی آپ کی دو triangles ایک outer triangle ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی triangles ہیں کرنے کے لیے میں یہاں سے کوئی بھی select کرتا ہوں اور اس پوری triangle کو میں اس shade میں convert کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ والی اور یہ والی triangle میں ایک shade میں لے آیا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو triangles ہیں مارے باس تو اس کو solid color دے دیں چلیں نہیں triangles تو sorry یہ پوری triangle ہے یہ ویسے اس کو کریں تو ایک triangle آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اور دوسری triangle ہے آپ کے پاس وہ اس طرح سے ہے کہ یہ والی اگر آپ side وں سے remove کر دیں ایک second اگر آپ ادھر سے remove کس طرح سے ہوگا میں ایک second اس کو remove کر لوں یہ میرے خیال سے remove کر لیتے سکتا تو یہاں پہ میں یہ remove کر دیا اور آپ کو triangles میں نے دکھا دی ہیں اب میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتانے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ یہ جو triangles ہیں ان کی ایک exact replica یہاں پر draw کر لوں اس چیز کو پہلے میں select کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور for example ہم یہاں سے اس چیز پوری کو select کر لیتے ہیں cancel کر لیتے ہیں ایک منٹ selection tools مجھے جاتا ہوں اور کچھ چیزیں میں نہیں ریمووو کرنی ہے جیسے بلکہ اس میں نہیں کریں ایک طرف سے کر لیتے ہیں اس میں ہم dimensions دیکھ لیتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس دوسری copy ہے for example یہ والی تو اس copy میں میں کیا کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں مجھے remove کرنی پڑیں گی for example میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو dimensions ہیں ان کو remove کروانے لگوں ٹھیک ہے dimensions کو میں remove کروانے کے بعد اس bag اس triangle میں خاص triangle میں ہم لوگ کیا کرنے لگے ہیں کہ یوں ایک بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مرپس ایک triangle ہوئی اور جو دوسری triangle ہے وہ پوری یہ outer triangle ہے یہ والی ہے ایک triangle جس کو میں color کر دی ہے بلکہ اس color کو اگر چینز کر رہے ایک triangle یہ والی ہوگی اور یا اس طرح کر رہتے ہیں چھوٹا سا پتہ لاکھ جا بس کہ ہم triangle کو discuss کر رہے ہیں اور دوسری چیز یہ 3rd triangle ہے اس triangle میں ہم لوگ angles کے پر بات کرنے والے ہیں اب ہم نے جو بعد ادھر جا کرنی ہے وہ یہاں پہ verify بھی کرتے جانا ہے آپ پہ ساتھ میں دوسکشن کی طرف یہاں پہ میں نے سب کچھ بنائے ہے اور آپ کو وہ exact triangle draw کر دکھائی ہے سب سی ٹھیک ہے اور جو دوسری triangle main triangle ہمارے پاس دی بی سی یہ چھوٹے والے لیکن اب ہم جب comparing سٹارٹ کریں گے تو ہم لوگ triangle لے رہے ہیں that is the a d b اس triangle کو compare کرنے لگے ہیں with a d c تو اسی چیز کو میں پہلے آپ کو ادھر سے شو کرواتوں کی ہم لوگ کرنے کے والے ہمارے پاس ایک triangle ہے اور اس triangle کو میں شو کروار رہا ہوں یہ والی اور دوسری triangle ہے یہ دو triangle کو ہم لوگ compare کر رہے ہیں تو ان دو triangle کو compare کرنے لگے تو یہ اپنے ذین میں رکھئے گا کہ کون سی triangle ہوگی یہ والی triangle جو ہے ان کو compare کر رہے ہیں تو اس کو اس پہ آت تھوڑا سا zoom کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک triangle ہے first triangle ہے a d b ٹھیک ہے اور اور جو دوسری triangle آپ کے پاس یہاں پر which is اس کو دوسرا شرد دی رہت ہے نا تاکہ مختلف ہو جائے اس کو ہم لوگ shade دے رہے ہیں یہ والا یا یہ والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک triangle ہے a b اور دوسری ہے a d c now ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان triangle میں کچھ properties کے بارے میں discussion کی جائے آپ جانتے ہیں کہ a b side اور a c side آپ میں برابر ہے اس چیز کو چیک کرنے کے لیے a b اور a c برابر ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ a b کی جو length ہے 8 ہے سنتی میٹر اور a c کی length وہ 8 ہے برابر چیز 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 دوسری چیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو line segment ہے a d which is same in both triangles یہ بھی آپ پتہ ہے d b line segment یہ line segment اور جو آپ line segment ہے d c is also equal اور اس چیز کو چیک کرنے کے لئے again ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کا d b اور d c یہ نیچے والی جو ہماری چھوٹی triangle تھی بیسیک جس کو یہاں پہ highlight کیا ہوا ہے اس triangle کا یہ iso slash نیچے والی بھی تو اس triangle کی یہ sides تھی outer جیسے abc بڑی والی triangle جو ہے اس کی یہ والی اور یہ والی side برابر ہے ایسی شیڈ triangle اس کی بھی یہ والی اور یہ والی برابر ہے یہ میں given ہے so db اور dc triangle جو ہے اس کی sides بھی equal ہیں یہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں 5.919 5.919 یہ ہماری دو چیزیں ابھی تک prove ہو گئیں پہلی چیز تو یہ ab is equal to ac which is also given while db is equal to dc it is also given تیسری چیز جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ad جو میں نے بتایا آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک ad کی جو بھی length whatever it is we sides prove ہو جائیں تو دونوں triangles congruent کہلا سکتے ہیں پہلے ہی جو باتیں کی ان کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلی بات میں نے یہ کی کہ ہم جو triangle اس وقت comparison کے لیے چوز کر رہے ہیں وہ کون سی ہے statement اور reason سے start کرتے ہیں تو statements یہاں پہ ہوگی اور reasons آپ کی یہاں پر ہوں گی تو سب سے پہلے جو ہم لوگ نے triangle consult کی ہے جو میں نے وہاں پہ آپ کو بتا ہے وہی adb going one to one with a triangle a d c تو a b جو ہے وڑی والی triangle کی outer sides آپس میں a c کس برابر ہے and it is given اور جو چھوٹی والی triangle تھی اس کی outer sides d b تھی line segment اور d c جو ہے وابس میں برابر ہے it is also given اور تیسری چیز جو میں آپ لوگ کو وہاں پر دکھائی which is a d is congruent to a d because it is common وہ ہی ساری چیزیں ایک بار ادھر سے بھی دیکھ لیں یہاں میں ہائیلیٹ بھی کی ہوں یہاں پہ دیکھیں dots سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں basically یہ دبل آنا سکتے ہیں یہ والا اور یہ والا آپس میں برابر نہیں یہ والی اور یہ والی آپ میں برابر ہے اور جو a d side تھی وہ ہم لوگوں نے construction کے 3 sides کسی ڈرائنگل میں اگر پروو ہو جائیں تو وہ triangle basically concurrent کہہ سکتے ہیں اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں آپ کو بتایا تھا بک میں کہ جب ہم کوئی theorem discuss کرتے ہیں کل ہم نے ایک theorem discuss کیا پریویس اپیسوڈ میں 10.1.3 تو جب اس طرح کوئی theorem کہہ سکتے ہیں تو اس ہی concepts کو آج بھی use کیا تو اس لئے اس کو کرولری کہتے ہیں اب جو چیز ہم نے بھی prove کیا بائی روی یہ ہمارا target نہیں ہے لیکن اس چیز سے میں فائدہ کیا ملنے والا ان آپ کو اتار جاتا ہوں اب جب دو triangle اپس میں equal کے حلال دی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ angle سارے ہیں ان کے اپس کے یہ والا angle کے برابر ہے ہمیں چاہیے یہ بسی کے لئے یہ پروو ہوتا ہے کہ angle 1 اور angle 2 equal triangle ہے یہ پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ angle 1 is equal to angle 2 تو اس سے پتہ یہ لگ رہا ہے A سے لے کر E تک which is bisector of angle A D ٹھیک ہے آس sorry A A کا bisector ہے سی یہ بھی بتا لگ رہا ہے سو اب ہم نے یہ prove کیا کہ these are the congruent triangles ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اب ہم دوسری triangles کی طرف چلتے ہیں ایک اور triangle لیتے ہیں یہاں پر basically 3 triangles یہاں پر بن رہیں ہیں لیکن جو ہماری دوسری choice ابھی لینے لگے ہیں وہ ہے triangle کون سی لیں A B E is going 1 to 1 correspondence with triangle A C E so یہ کون سی triangle ہے سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار آپ کی جو triangle ہے A B E یہ دیکھ سکتے ہیں A B E یہ والی triangle ہے یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کس کے ساتھ comparison میں A C E یہ والی triangle کے ساتھ تو یہ دو triangles ہیں اس کو انہیں جیدہ اچھے طریقے سے دکھایا ہوا ادھر چلتے ہیں واپس اور اس کو دیکھتے ہیں یہ ہے وہ triangle جو میں پریویس کیس discuss کیا اب جو ہم triangle discuss کرنے لگے ہیں وہ کون سی ہے میں اس triangle کا view شو کروانے لگا ہوں پہلے تو میں یہ اس کو لے کے آنگا اس کے بعد میں ہیٹس پہ جاؤں گا اس کو کلک کرنے کے بعد اس پہ کر دھتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دو triangle بن رہی ہیں ایک شیڈیڈ portion ہے وہ یہ والا which is آپ کی یہ بن رہی ہے A E B ٹھیک ہے اور یہ پر جو دوسرا آرہا آپ کے پاس وہ ہے A E C تو یہ shaded portion آپ دیکھ سکتے ہیں دو triangle آپ کے پاس آ گئی ہیں اب ہم دو triangle کے اندر بسی ہمارا مقصد یہ کہ دونوں سائٹ پر 90 کے angle ہیں اور یہ پروف کرنا ہے B E اور EC برابر ہیں یہ ویسے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ یہ physically proof ہو گا کیونکہ ہم نے already check کر کے چیک کیا ہو ہے computer کے format میں لیکن ہم جو ہمارا reader ہے جیسے آپ پیپر examiner check کرنے والے آپ نے پروف کرنا ہے وہاں پر آپ پاس computers نہیں ہوں گے computer کے format میں autocad میں discuss کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو mind میں concept بھی clear ہو کہ واقعی جو چیز آپ discuss کر رہے ہیں وہ practically exist بھی کرتی ہے اب یہاں پر ایک چیز ہم نے بھی discuss کی تھوڑی در پہلے اس کو یہاں پر پروف کر لیتے ہیں میر کر کے angle اب آپ نے تھوڑی در پہلے کے درمیان یہ equal angle ہیں تو یہ angle b a d is equal to 30 degree and now let me just try to check the angle of this one یہ کیا ہو رہا ہے اس کا angle مہیر کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ angle میرے پاس جو c a d ہے it is also 30 and angle b a d is also 30 so دونوں angle جو ہم نے بھی تھوڑی در پہلے یہاں پر ڈسکیشن میں بات کی ہے پروو کی ہیں اپنی طرف سے کہ angle one is equal to angle two کہ یہ 30 degree کے ہمارے actually prove بھی ہو گئے ہیں so اب basically ہم لوگ comparison کرنے لگے ہیں a b لیے لیں a b side 8 cm ہے اور a c side b 8 cm ہے اب اس triangle کے اندر angle one اور angle two ہے وہ 30 degree ہیں دونوں so angle یہ والا اور angle برابر ہے اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ a سے لے کر e تک جو کی ایک equal triangle کی side ہے وہ دونوں کی common ہے it means کہ آپ کی یہ والی side اور دونوں میں angle برابر ہوگئے تو ہم یہ دونوں triangles کو equal compare کر سکتے ہیں میں یہاں پر discuss کرنے سے پہلے آپ لوگ کو یہاں پر ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا چیز discuss کی ہے اس triangle میں ہم نے یہ کہا کہ یہ triangle triangle ہے آپ کی یہ triangle basically تو اس triangle میں آپ کی A B side اور آپ کی A C side ہے یہ برابر ہے شروع میں given کہا تھا یہ چیز equal ہوگی دوسری چیز یہ کہ دونوں triangles میں A E side common تھی یہ دیکھ سکتے ہیں ایک triangle یہ ہے اور ایک triangle یہ تو یہ equal ہوگی پھر angle ہیں اگر prove ہوگی تو اس کا مطلب دو triangles equal ہوگی لیکن ان چیزوں کو پہلے لکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں given ہے سب سے start میں یہ already proved ہے یہ ہم نے construction کی تھی ویسے تو لیکن یہ common میں آ جائے اور finally اس حساب سے آپ کی جو triangle ہے وہ آپ میں congruent ہو سکتی ہے with which postulate side angle side ٹھیک ہے اب دو چیز اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیز ہیں اگر آپ نے prove کر دی ہیں تو دو triangles میں تو آپ کی ساری کی ساری جو properties ہیں وہ آپ میں برابر ہیں اس حساب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ congruent triangles کی جو ساری side ہوتی ہیں وہ برابر ہوتی ہیں it means que b e or c e برابر ہے because of corresponding sides ٹھیک ہے of congruent triangles وہ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ب e side which is یہ equal to c e base ہے اس triangle کی اور اس triangle کی تو دونوں کی base side وہ congruent ہوئی نا because ہم prove کر چکے ہیں یہ triangle آپ اس میں congruent ہیں ہم نے یہ proof کر دیا کہ یہ color triangle shedded portion کی اور shedded portion کی triangle equal congruent ہوگی تو اس حساب سے یہ b e side کے برابر ہے اور یہ بھی four کی means کہ یہ بلکل صحیح prove ہے دوسری چیز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس حساب سے کہ جو angle e کا بن رہا ہے وہ angle اس side پر بھی بھی بھان رہا ہے یعنی b e a angle تو وہ 180 کا ہوتا ہے اس حساب سے ہم نے یہ بھی prove کر دیا کہ یہ angle برابر ہے because cross ponding angle third angle جو ہے اس triangle کا دوسری triangle کے four کے برابر ہے دونوں cross ponding angles ہیں تو یہ چیز یہاں پر لکھنے تو اس حساب سے prove ہم نے پچھلے case discuss کیا تھا کچھ دن پہلے ایک theorem تو اس میں بھی بات آئی تھی اس لئے میں یہاں پر زیادہ details میں نہیں discuss کر رہا وہاں پہ میں زیادہ details میں بات کی تھی کہ یہ کیسے ہوا ہے angle three جو ہے angle four کے again corresponding angles ہیں اور اس آپ کو پتہ ہے کہ total line segment ہوتا ہے میرے of angle three اور اگر آپ میرے of angle four کو کریں it is equal to 180 definitely we are sure یہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اگر یہ angle ہے اس کو میں add کروں اور اس کو add کروں تو یہ straight line ہے straight line میں پورے کا پورا angle ہوتا 180 degree ہوتا ہے تو دو ہی angle ہیں 3 اور 4 تو ان دونوں کا add کروں تو straight line میرے پاس آ جائے گی سو ان کا sum 180 کے برابر ہے اب ہمیں یہ چیز بھی confirm ہے کہ یہ دونوں angles آپس میں equal ہیں تو ان دونوں کی میں پھر کیا value set کروں کہ وہ 180 کے برابر ہے اور value آپس میں برابر بھی ہو there is only unique number 90 so اس کا مطلب ہے کہ 90 degree prove ہو گیا hence ٹھیک ہے تو اس کو آپ یہ لکھنا ہے کوئی reason تو اس کو one two کہہ دیں اور from تو آج کے لئے بس اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ کمنگ لیکچر میں اس کو مزید ڈسکشن کرتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ یہ سارا فیورم دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہی ساری بات میں میں وہ لیکن 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 لیکچر میں انشاءاللہ کوشش ہے کہ دو قوشش کریں ٹین پوائنٹ تھری کے اور انشاءاللہ آپ لوگ سے ملاقات ہو بھی نیکس لیکچر میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ